کتنا بڑا حق بتایا اس کا ہمارے ایک استاذ ہے ان کی چھے بیٹیاں وہ پتھان تھے پتھانوں کو بیٹوں کا بڑا ہوتا ہے بیٹا ہونا چاہیے تو وہ بیچارے بہت پریشان تھے کہ بھئی بیٹا کیوں نہیں ہے جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو ہمیں بتایا کہ مجھے اس حدیث کو پڑھ کے اتنی تسلی ہوئی کہ اب مجھے بیٹے کی خواہش نہیں یہ بھی عورت کا حق ہے جو اسلام نے دیا ہے اور میں بلا مبالغہ میں نے آج تک کسی دین پہ چلنے والے شخص کو بیٹی کے پیدائش پہ روتے ہوئے نہیں دیکھا ہستے ہوئے دیکھائے ہستے ہوئے دیکھائے چاہے چھٹی بیٹی پیدا ہو ساتمی بیٹی پیدا ہو اور خدا کی قسم بے دین لوگوں کو جو عورت کے حقوق پہ صبح و شام چیختے ہیں بچی کے پیدائش پہ خدا کی قسم روتے ہوئے دیکھائے میں نے یہ کیسے عورتوں کی حقوق ہے تم بیٹی کے پیدائش پہ رو رہے ہو کیوں روتے ہیں یہ بھی بتا دوں دیکھو ایک بات آپ سے بتاؤں اسلام نے عورت کے حقوق کا ڈھنڈھورہ نہیں پیٹا حقوق حقوق کی بحث کر کے قانون ایسے بنائے ہیں جس میں عورت کے حقوق کا تحفظ ہے اور یورپ نے شور بہت مچائے نسوانیت کے حقوق کا اور یہ آج کا میڈیا شور بہت مچاتا ہے مگر قانون ایسے بناتے ہیں جس سے عورت کا بیڑا غرق ہو جائے قانون ایسے بنا رہے ہیں ایک مثال دیتا ہوں اس کی کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک رسم چلی ہے کہ بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے عورت کو اب بچے جب دو ہی اچھے تو ظاہر ہے ان دو میں آپ کو بیٹا تو چاہیے نرینہ اولاد تو چاہیے اب نتیجہ کیا نکلتا ہے جس کے نرینہ نہیں ہو رہی نا تو وہ کیا ہوگا پھر بیٹیوں کے پیدائش پہ پریشان ہونا شروع ہوگا کیونکہ اس نے دماغ میں ایک تصور کیا بنا لیا ہے دو ہی ہونے چاہیے اب نہیں ہو رہے تو وہ آپشن ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے پاس بیٹی کی پیدائش پہ ٹینشن ہوگی اس کو اور نتیجہ کیا نکلے گا لڑکیوں کا گروت ریشو بڑھ جائے گا اور لڑکوں کا گروت ریشو کم ہو جائے گا کیونکہ جس کے دو بیٹے ہو گئے نا وہ تو نسل روک دے گا بیٹے نہیں ہوئے بیٹیاں ہوئیں تو اس کے پانچ چھ سات کے بعد جا کے نسل روکے گا بیٹے کی لالش میں تو لڑکیوں کا ریشو بڑھ جائے گا لڑکوں کا ریشو وہ لو ہے یا نہیں ہے یہ بالکل زمینی حقائق ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن میں سائن بورڈ دیکھتے تھے کہ حکومت نے بورڈ لگائے تھے کہ لڑکیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں لڑکی کی لالش میں کمبہ نہ بڑھائیں یہ پہلے سائن بورڈ لگے ہوتے تھے فیملی پلیننگ والوں کی طرف سے لگے ہوتے تھے کہ بیٹی کی لالش میں کمبہ نہ بڑھائیں کیا مطلب ان کو پتہ تھا کہ جس کے ایک دو بیٹے ہو گئے وہ تو کمبہ نہیں بڑھائے گا کمبہ خاندان کو کہتے ہیں اور جس کے بیٹے نہیں ہوئے تو وہ بیٹی کی لالش میں خاندان بڑھائے گا جس سے نقصان کیا ہو رہا تھا حکومت نے یہ دیکھا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے لڑکوں کا ریشو بولو بھائی کم ہو رہا ہے اب آپ نے نام تو کس کا دیا عورت کے حقوق کا تاف اس کے عورت اتنے بچے کیسے سنبھالے گی نتیجہ عورت کی اگلی نسل کو بھگتنا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا اتنی لڑکیاں اتنی لڑکیاں کہ شادیاں نہیں ہو رہی ان کو شادی نہ ہونے کا مطلب کیا ان کے اندر جو اللہ نے ایک جو ہے ریکوائرمنٹ رکھی ہے ان کے جسمانی تقاضی ہے جو ہر ایک میں ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا جس سے صحت خراب ہو رہی ہے ان کی ساری ذمہ داری ان کے ہونے والے شہر پہ کے کندھوں پہ ڈالنا تھی شہر بننے کے لئے کوئی تیار ہے ہی نہیں مردی کم ہے تو کہاں سے اس ذمہ داریاں قبول کریں گے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ان کو خود بھی کمانا پڑ رہا ہے باپ کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا پڑ رہا ہے اور دیکھیں باپ جب اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ جتنا پڑھاؤں گا اس کی آمدن میرے ہی گھر میں آئے گی جبکہ بیٹی پہ تعلیم پہ جتنا خرش کرے گا اسے پتہ ہے کہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا سسرال لہذا یہ حقائق ہیں زمینی تو اب جب نہیں ہو رہی شادی اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی قیمت بڑھانے کے لئے اس پہ خرش کرنا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بیٹی پیدا ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ میرے گھر میں ایک خدا نہ خواستہ ٹینشن پیدا ہو گئی جس کو کھلانا پھلانا بھی ہے جس کی تعلیم بھی میری ذمہ داری پھر شادیوں کے لئے رشتے تلاش کرنے کا ایک درد سر پاگلوں کی طرح تلاش کرتے پھر رہے ہیں رشتے ملتے ہی نہیں اونچے اونچے خاندانوں کی لڑکیا گھٹیا گھٹیا لوگوں میں جا رہی ہیں ایک عورت جو ساری زندگی پردہ کرتی ہے ساری زندگی نماز پڑھتی رہی شادی ہو رہی ہے سودخور سے یہ حالات پیش آگئے ہم سے آگے لوگ پوچھتے ہیں رشتہ دیں ہم کہتے ہیں عمر اتنی ہو گئی ہے کہ یہ نہ ملا تو در یہ کہ آپ کی بچی کہیں خود زنا کی طرف نہ چلی جائے ابھی تو دامات زنا کر رہے ہیں نماز اللہ آپ کی بیٹی نہ کہیں اس گناہ میں پڑھ جائے عورت کو اس مقام پہ لا کے کس نے کھڑا کیا ہے میڈیا نے فیملی پلیننگ کے نام پہ دھوکہ دے دے کے اور جب یہ فیملی پلیننگ نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل تزوج الودود الولود فینی مباہی بکم الامم کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے ہاں ولادہ زیادہ ہو صحابے کرام میں ایسا ہی ہوتا ہے اب اس میں کیا ہے کسی کے ہاں چھ بیٹیاں ہیں تو اگلے کے ہاں چھ بیٹے بھی دو ہیں نا پھر ہم دیکھتے تھے بچپن میں کہ بھئی اپنے والدین میں چچاؤں میں دیکھتے تھے کہ بھئی ایک جیسے ہمارے چچائیں ان کے بیٹیاں تھی میں اپنے چچا کے مثال دوں چھ بیٹیاں لیکن ہمارے والد صاحب کے بیٹے زیادہ پانچ بیٹے تو یہ خود بخود ایڈجس ہو رہا تھا اس صاحب کتاب اب یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے فتم جس کا نتیجہ کیا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ جو صبح و شام عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے خدا کی قسم بیٹی کی پیدائش پر روتا ہے وہ تو اس کلچر نے عورت سے اس کے حقوق دیئے ہیں یا اس سے حقوق چھینے ہیں اس سے نام حقوق دینے کا استعمال کیا جا رہا ہے مگر حقوق چھینے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ اسلام کو دیکھیں